بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں آج رمضان کے آخری جمعہ کے حوالے سے بہت سی عبادات ہمارے ہاں کی جاتی ہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جمعہ الودا کے نام سے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے بڑا مبارک ہے صلاة التصویح پڑھ لو فلان عمل کر لو فلان وزیفہ کر لو بڑا خاص دن ہے کچھ لوگ آج کے دن یعنی رمضان کے آخری جمعہ خاص نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ سال میں جتنی فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں جمعہ الودا کے اتنے اتنے نوافل اس کا کفارہ بن جاتے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام بہت اہم ہے خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ شریعت میں جمعہ الودا کی کوئی ٹرم کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ روز قیامت جس انسان کی فرض عبادات پوری نہیں ہوں گی فرض نمازیں فرض عبادت تو اس کے نوافل کو فرض کی جگہ تولہ اور شمار کیا جائے گا جیسا کہ ترمجے کی حدیث نمبر ون فور تھری ہے علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ جب کسی انسان کی فرض نمازیں تولی جائیں گے فرض عبادت اور اس میں سے کم پڑ گئے تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کہ میرے بندے کی کوئی نفل نماز کوئی نفل عبادت کوئی صدقہ خیرات کوئی نیکی ایسی ہے کہ اس کو فرض کی جگہ تولہ جائے تو فرض کا ریکارڈ پورا کیا جا سکے یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ پورے سال کے لئے دن اور رات کے لئے 24 آرز کے لئے صرف جمعت البدا کے لئے نہیں ہے خاص نماز خاص نوافل خاص تعداد خاص عبادت پر نہیں ہے البتہ رمضان میں کی گئی نیکی عجر میں بڑھ جاتی ہے یہ بھی جان لیں جیسے صحیح بخاری کتاب العمرہ میں رمضان میں عمرہ ادا کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب ہے اسی لئے نوافل کا احتمام رمضان میں خاص کرنا چاہئے لیکن اس میں بھی جمعت الودا کی کوئی سپیشیلٹی نہیں ہے شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ سے رمضان کے آخری جمعہ سو رکات یا چار رکات اس طرح مختلف لوگوں نے مختلف تعداد فکس کی ہوئی ہے ان نوافل پڑھنے کے حوالے سے جب شیخ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ صحیح ہے ان کا کوئی خاص عجر ہے تو شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے نہ شریعت میں جمعت الودا کی کوئی شان ہے نہ کسی خاص عمل کی آپ غور کریں کہ عبادت کہتے کسی ہیں عبادت وہی ہے نا کہ جس کی قرآن و سنت سے کوئی فضیلت ثابت ہو کوئی عجر معلوم ہو جس کی فضیلت تو دور نام بھی شریعت میں نہ ہو وہ عبادت کیسے بن سکتی ہے عبادت تو نہیں البتہ تھکاوٹ ضرور ہے اسی طرح کچھ لوگ رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعت الودا کہتے ہیں اور کچھ یتیم جمعہ کہتے ہیں اور کچھ تو شفائے جمعہ کہتے ہیں کہ یہ شفا کا جمعہ ہے یہ یتیم جمعہ ہے یہ جمعت الودا ہے یہ سب بے بنیاد ہے last but important یہ کہ آپ اپنی زندگی کا ہر کام آخری سمجھ کر کریں صرف رمضان کا آخری جمعت جمعت الودا نہیں بلکہ ہر کام ہماری زندگی کا آخری کام ہو سکتا ہے صرف رمضان کے آخری جمعہ کے حوالے سے ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر نماز ہر دن ہر رات ہر مومنٹ ایسے گزاریں کہ بس اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے کیا آپ نے سمجھ لیا اب دوسروں کو بھی ضرور سمجھائیے آج کے دن کے حوالے سے یہ بڑا اہم پیغام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ